دیش میں ہر دن قریب پندرہ ہزار نئے کرونا معاملے درج کی جا رہے ہیں سو موار سبح سو آس منترالے کی اور سے تازہ آنکڑی جاری کیے گئے منترالے کے انصار پشلے چوبیس گھنٹے میں چودہ ہزار تین سو چھے نئے کرونا کیس آئے ہیں اور چار سو ترالیس کرونا سنکرمیتوں کی جان چلی گئی ہے اٹھارہ ہزار ساتھ سو باسٹھ لوگ کرونا سے ٹھیک بھی ہوئے یعنی کہ چار ہزار آٹھ سو ننیانبے ایکٹیف کیس کم ہو گئے ہیں کرونا مہماری کشوات سے لے کر اب تک کل تین کروڑ اکتالیس لاکھ نمازی ہزار لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں ان میں سے چار لاکھ چوبون ہزار ساتھ سو بارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب تک تین کروڑ پیتالیس لاکھ سر سٹھ ہزار لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں دیش میں کرونا ایکٹیف کیس کی سنکھیا دو لاکھ سے کم ہیں کل ایک لاکھ سر سٹھ ہزار چھ سو پنچانوے لوگ ابھی بے کرونا وارے سے سنکربت ہیں جن کا علاج چل رہا ہے کرونا کے کل معاملے تین کروڑ اکتالیس لاکھ نمازی ہزار ساتھ سو چوہتر کل ڈسچارج تین کروڑ پیتس لاکھ سر سٹھ ہزار تین سو سر سٹھ کل ایکٹیف کیس ایک لاکھ سر سٹھ ہزار چھ سو پنچانوے کل موتے چار لاکھ چوون ہزار ساتھ سو بارہ کل ٹی کا کرن ایک سو دو کروڑ ستھائیس لاکھ بارہ ہزار ڈوز دی گئی ہیں کیندری سواس منترالی نے بتایا ہے کہ چوبیس اکٹوبر تک دیش بھر میں ایک سو دو کروڑ ستھائیس لاکھ بارہ ہزار کرونا ویکسین کی ڈوز دی جا چکی ہیں بیتے دن ساڑھے بارہ لاکھ ٹی کے لگائے گئے ہیں وہیں بھارتی ہے آئیر ویجیان انسندھان پریشت کے انسار اب تک قریب ساٹھ کروڑ کروڑ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں بیتے دن بارہ لاکھ کرونا سیمپل ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کا پوزیٹی ریٹ 3 فیصدی سے کم ہے ریکاوری ریٹ 98.1 فیصدی ہے ایکٹیو کیس 0.5 فیصدی ہے کرونا ایکٹیو کیس ماملے میں دنیا میں بھارت اب بارویں استھان پر ہے کل سنگھر میں تو کیسنگھیا کے ماملے بھارت دوسرے استھان پر ہے جبکہ امریکہ برزیل کے بعد سب سے زیادہ موت بھارت میں ہوئی ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے چڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں